تقلید صحیح ہے یا نہیں ہے اس سلسل میں جائے مجداللہ اس بارے ماں مشہور کتاب ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب مہتیس دیل بھی رمض اللہ علی کے کتاب ہے حنفیہ کہتے ہیں یا حنفی تے اہلِ حدیث کہتے ہیں یا اہلِ حدیث تے ہر ایک آجوں کو اپنی طرف کھنچ رہا ہے یہ ایک مسلم فقی ہے ایک مسلم عالم ہے مندستان کے ان کی کتاب حجت اللہ البالدہ کا ترجمہ ہوا ہے ترجمہ کا نام جائے نعمت اللہ السابقہ ترجمہ حجت اللہ البالدہ اس میں شاہ ولی اللہ صاحب مہتیس دیل بھی رحمت اللہ نے انہیں حسن کا قول نکل کیا ہے کیا دیکھیں قد صحہ اجمعو الصحابت کلہم اولہم من آخرہم و اجمعو تعدعینق کلہم اولہم ان آخرہم على الانترام والمنعو من ان یقصد منہم احد الى قول انسان منہم او من من قبلہم فیاء خود کلہم کہتے ہیں کہ اس پر تمام صحابے کرام کا اجمع ہے علماء کا نہیں تمام صحابے کرام کا اجمع ہے اول سے آخر تک کلہم اولہم ان آخری کلہم اولerting تمام صحابے کرام کا اول سے آخر تک اجمع ہے اس بات پر اور صحابے کرامlli نہیں تمام صحابِ اقرام کا اجمع ہے تمام تابعین کا اجمع ہے کس بات پر تقلید کے ممنوع ہونے تر کہ تقلید ممنوع ہے اس پر تمام صحابِ اقرام کا اجمع ہے تمام تابعین کا اجمع ہے والمگر اور ممانیت ہے اس بات کی کہ کوئی ان میں سے کسی انسان کے قول کی طرف قصد کرے کسی انسان کے قول کی طرف جائے اور اس کی پوری بات لے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تقلید کے ممنوع ہونے پر تمام صحابِ اقرام اور تمام تابعین کا اجمع ہے یہ ابن حضم کا قول ہے اور اسے حجت اللہ البالغہ کے ترجمے نعمت اللہ السادقہ کے اندر دیگر ہے باتائیے جس کے ممنوع ہونے پر تمام صحابِ اقرام کا اور تابعین کا اجمع ہے اجمع کو تم نے کہا مانا ہم نے اسے ممنوع مانا تو ہم نے اجمع کو مانا تم نے اس کو تسلیم نہیں کیا تم تو تقلید کو واجب اور ضروری سمجھ تو تم نے اجمع کو نہیں مانا خانکہ اجمع تم نے کیا ہے اور دعوی ہے کہ ہم اجمع کو مانتے ہیں موسیقا